آٹھ فروری سے انہوں نے کہا آٹھ فروری کو آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ وہ آپ لوگ جمہوریت کے اندر آپ لوگ انقلاب لے کر آئے تھے آپ کو یاد ہوگا کہ آٹھ فروری سے پہلے کیا ہوا تھا انہوں نے پہلے پارٹی ہاتھ میں سے پارٹی ختم کرنے کی کوشش کی انہوں نے آپ کا سمبل لیا دوسرا لوگوں کے ساتھ ظلم کیا انہوں نے کوشش ان کی کیا تھی ان کی کوشش یہ تھی کہ پی ٹی آئے آپ جس پارٹی کو سپورٹ کر رہے تھے آپ ان کو ووٹ نہ ڈال سکیں یہ امران خان کا حق نہیں لے رہے تھے یہ آپ لوگوں سے آپ کا حق چھینا جا رہا تھا آٹھ فروری کو آپ لوگ نکلے آپ لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ہمیں یہ ظلم کا نظام قبول نہیں ہے آپ نے ہر طریقے سے خاموشی سے جا کر اپنا حق استعمال کیا آئینی حق استعمال کیا اس آئینی حق میں آپ نے کس کو ووٹ دیا آپ کو پتہ ہے آٹھ فروری کو ان کو بہت بڑا جھٹکا اس طرح پڑا کہ اس انقلاب میں آپ لوگوں نے طاقت تھوڑے سے جو ایلیٹ کیپچر ہے اسے آپ نے طاقت چھین لی اور آپ اس دن طاقتوار بن گئے اور آپ نے اس دن قائم کر لی جمہوریت جو اصلی جمہوریت ہوتی ہے اس کا آپ نے بنیاد رکھی اور نو فروری کو آپ کا سارا جو منڈیٹ تھا جو آپ نے ایک جمہوری نظام قائم کیا تھا جس کی بنیاد رکھی تھی آپ نے وہ آپ سے چوری کر لیا گیا پھر اس چوری شدہ منڈیٹ جو آپ کا چوری کیا گیا بھوٹ تھا وہ دے دیا گیا اپنے گنے چنے لوگوں کو ان کو آپ نے جا کر بٹھا دیا نیشنل اسیمبلی میں اس نیشنل اسیمبلی میں بٹھا کر آپ نے ان سے وہ کروایا جو آپ کا دل کرتا تھا آپ نے جو اس کی جو فائنل اس کا ریزلٹ ہے آٹھ فروری کے بعد آپ نے چھبیسویں ترمیم میں دیکھ لیا ہے چھبیسویں ترمیم میں عمران خان نے کہا ہے کہ آپ کے سارے حقوق چھین لیا گیا ہیں آپ کے رول آف لاؤ سپریم کورٹ اس کے اوپر قبضہ ہو گیا آپ کے سارے حقوق چھین لیا گیا ہے اور آپ کے اوپر جو پرانے تین ماشاء اللہ گزر چکے ہیں اس سے بھی بتر اس وقت حالات ہیں کہ اس سے بتر ماشاء اللہ لگ چکا ہے اور اس لیے انہوں نے آج کہا ہے کہ یہ جو مخاطب ہو رہے ہیں عمران خان میں ان سب کی کیٹیگریز کے نام لے دیتی ہوں انہوں نے کہا میں براہ راست مخاطب ہو رہا ہوں آپ ان کی کیٹیگریز سن لیں ایک انہوں نے کہا میں اپنے کسانوں سے مخاطب ہو رہا ہوں کہ آپ لوگوں کا مستقبل اس وقت بہت تاریخ ہے پاکستان کی جو حالات جس طرح جا رہے ہیں آپ کو اپنے حق کے لیے نکلنا پڑے گا پھر انہوں نے کہا ہے کہ میں اپنے وکیلوں کو کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے آپ کی ڈیوٹی بنتی ہے کہ آپ سپریم کورٹ کے لیے آپ آج آکے کھڑے ہوں سپریم کورٹ کے باہر آپ نے اس کی تحفظ دینا ہے کیونکہ رول آف لاؤ اگر سپریم کورٹ کا یہ اگر آپ اس پہ قبضہ کر لیں گے تو سارا جو جو جوٹیچل سسٹم ہے اس کے نیچے بلکل زمین بوس ہو جائے گا اس کے بعد انہوں نے کہا سیبل سوسائٹی انہوں نے کہا دیکھیں ہر ایک پاکستانی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ نے باہر نکلنا ہے اور اس کے بعد انہوں نے طلبہ کو مخاطب ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ آپ کا مستقبل ہے چار چیزوں کے لیے انہوں نے کہا آپ نے نکلنا ہے چار چیزیں کیا ہیں رول آف لاؤ آپ نے اپنے جو جو جوڈیچری ہے اس کے لیے نکلنا ہے اس کے تحفظ کے لیے نکلنا ہے دوسرا آپ کا جو سٹولن مینڈیٹ ہے آپ نے اس کے لیے نکلنا ہے تیسرا آپ کے جو ناحق بے گناہ قیدی ہیں آپ نے ان کے لیے نکلنا ہے اور چوتھی جو سب سے اہم چیز ہے آپ نے اپنے مستقبل کے لیے نکلنا ہے یہ کال اب آج عمران خان نے فائنل کال کی تاریخ دے دی ہے اور یہ جو تاریخ ہے جس پہ سب کو انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے نکلنا ہے اس کے اندر انہوں نے اپنے ٹکٹ ہولڈرز کو کہا ہے انہوں نے اپنے جو ممبر آف پارلیمنٹ ہیں ان کو کہا ہے انہوں نے ایک ایک کارکن کو مخاطب ہو کر کہا ہے پورے پاکستان میں پھر انہوں نے کہا ہے کہ میں پاکستانیوں کو کہتا ہوں کہ ایک موقع یہ ہے آپ کے لیے آج آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہمارا اگلہ مستقبل میں ہماری ہم نے ماشاء اللہ کے اندر لینے یا ہمیں نے آزادی میں رہنے اور چوبیس تاریخ عمران خان نے آج اسلام آباد کے لیے کال دے دیا ہے اور یہی ان کی جو پوری سٹیٹمنٹ تھی یہ میں نے آپ کے پاس ان کا پیغام کچھا دیا مہربانی مہربانی مہربانی